اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم پڑھنے کے سلسلے میں کلاس پانچویں کی اردو پڑھنے جا رہے ہیں اور جو ہمارا آج کا انوان ہے وہ انصاف ہے انصاف کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ پانچویں جماعت کے اردو میں یہ سبق ہے تو ہم شروع کرتے ہیں تو جو پہلے اوپر دکھا ہوگا ہے ریاکاری ریاکاری کس کو بولتے ہیں مکاری فریب نقوت کیا ہوتا ہے گرور گمنڈ تقبر کیا ہوتا ہے گرور زلط کیا ہوتا ہے رسوائی بعض پر اس کیا ہوتا ہے جواب دہی تو اب ہم یہ پڑھتے ہیں انصاف چودہ سو سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی ہر طرف ایاشی اور بے ہیائی کا دور دورہ تھا انصاف کہتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے جو عرب کی زمین ہے جو عرب ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا یعنی وہاں اندھیرہ تھا لوگ کیا تھے انپڑ تھے جائل تھے یہ وہ اندھیرہ نہیں تھا کہ لائٹ ہی نہیں تھی یعنی یہ اس اندھیرے کی بات نہیں کر رہے ہیں یعنی آپ سمجھو کہ وہاں لائٹ ہی نہیں تھی اندھیرہ تھا نہیں اس اندھیرے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اندھیرہ تھا لوگ جو ہے سمجھتے نہیں تھے ایک دوسری کو قتل کرتے تھے باپ بیٹے کی بات نہیں مانتا تھا بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا تھا لڑکی ماں کی بات نہیں مانتی تھی ماں لڑکی کی بات نہیں مانتی تھی کیوں کیونکہ وہاں پہ جہالت تھی لوگ انپڑ تھے لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے تھے اگر معمولی یہ تھوڑی سی بات ہو جاتی تھی تو اس کے اوپر وہ جھگڑا کرتے تھے وہ لڑائی کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے موں چڑھتے تھے چودہ سو سال پہرے عرب کی سرزمین جہالت کے اندیرے میں ڈوبی ہوئی تھی ہر طرب ایاشی اور بے ہیائی کا دور دورہ تھا اکثر لوگ انپڑ اور جائل تھے تو چودہ سال پہلے کیا ہوا تھا وہاں پہ کہ وہاں پہ جہالت کا اندیرہ تھا لوگ کیا تھے وہاں پہ انپڑ تھے وہاں پہ کیا تھا بے ہیائی تھا کسی کے پاس ہیائی نہیں تھا اکثر لوگ کیا تھے انپڑتے جائل تھے ذرہ ذرہ سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جگڑ پڑتے تھے انتقام کا جذبہ عام تھا اکثر جگڑے نسل در نسل چلتے رہتے ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا معمولی بات ہوگی تھوڑی تھوڑی بات ہوگی تو جگڑا ان کا شروع ہو جاتا تھا اکثر جگڑے جو تھے وہ نسل در نسل چلتے رہتے تھے مگر اگر پہلے زمانے کسی نے جگڑا کیا تھا اس کے بعد ان کی آنے والی نسل جو ہے وہ بھی جگڑا کرتی تھی یعنی ان کے جگڑے ایسے ہی چلتے رہتے تھے جھوٹ فریب اور ریاکاری عام تھی وہاں پہ جھوٹ بولنا تکبر گمنڈ کرنا یہ جو تھا یہ ان کا کام ہی تھا لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے تو کیا ہوتا تھا کہ لڑکیاں جو تھی معصوم تو ان کو زندہ ہی دفن کیا جاتا تھا کیونکہ وہ بولتے تھے کہ لڑکیاں جو ہیں یہ پیدا ہی نہیں ہونے چاہئے اس لئے ان کو زندہ ہی دفن کیا جاتا تھا امیر لوگ جو تھے وہ کس میں تھے گرفتار ان کو تکبر تھا ان کو گمنڈ تھا مکار تھے وہ تو ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پرس ہوتی تھی جو جی میں آتا تھا کرتے تھے گریبوں کو ہر طرح کی زلط اٹھانا پڑتی تھی تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو یہ لوگ امیر لوگ تھے ان کے لیے کوئی قانون تھا نہیں جو من میں آتا تھا وہ کرتے تھے جو مرضی ان کو آتا وہ کر لیتے کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہے قانون ہوتی ہے تو ان کے لیے کوئی قانون نہیں تھا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا جو مرضی تھی وہ کرتے تھے گریبوں کو ہر طرح کی زلط اٹھانا پڑتی تھی جو گریب بچائرے تھے وہ ہر طرف سے کیا مارے جاتے تھے کیونکہ امیر لوگ جو ہیں ان کے سامنے گریب بچائرے کچھ نہیں ہوتے تو ان دنوں کیا ہوتا تھا کہ بچائرے گریب جو تھے بلکل ان کو زلط شرم اٹھانا پڑتا تھا کیونکہ یہ امیر لوگ جو ہیں ان کو تنگ کرتے تھے اور ان پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے جاتے تھے عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بیجا تاکہ گریب نادار اور بیکس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکیں تو جب یہ انتہا کو پہنچ گئے امیر لوگ جو تھے غریب پر ظلم کرتے تھے غریب بچائرے جو تھے ان کو زلط اٹھانا پڑتی تھی لڑکیوں کو زندہ ہی دفن کیا جاتا تھا یعنی کوئی قانون نہیں تھا کچھ نہیں تھا جو جی میں آتا تھا وہ کرتے تھے آئی سے پہلے چودہ سو سال پہلے کی بات جو ہے وہ ہے تو اتنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس نے ہمارے لئے نبی بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ غریب نادار اور بے قص لوگ عزت کی زندگی پسر کر سکیں کیوں نبی بنا کر بھیجا تاکہ لوگ جو ہیں غریب وہ عزت کی زندگی جیئے تو جو لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا ان کو بچا لیا جائے آپ نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا عجمی اور عربی امیر اور غریب سب یقصان ہیں تو ہمارے آقا جب آگے تو اس نے یہ تعلیم دی کہ اللہ کے سامنے کوئی چھوٹا نہیں بڑا نہیں کوئی گورا نہیں کالا نہیں کوئی امیر نہیں غریب نہیں سب اللہ کے سامنے کیا ہیں ایک جیسے ہیں تو آج کے لئے بچو ہم اتنا ہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ کل اس کے آگے اور پڑھیں گے تو آج ہم یہاں ہی تک پڑھتے ہیں آج ہم نے کلاس پانچمیں کے انصاف جو پڑھا تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ تو جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اس کو آپ کیا کرنا یاد کرنا تو اگر سمجھ نہیں آئی تو ہم آپ کو ہماری نمبر بھی آپ کے پاس ہے تو ہمیں کال کیا کرو تو باقی با سلام